دوستو فراز ملیک سب سے پہلے تو میرا سفر چینل کی طرف سے اور ہماری پوری فیملی کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اللہ آپ سبھی کو خوش رکھے آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں دوستو پچھلے سال رمضان کا مہینہ تو آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بہت زیادہ خطرناک بالا یدھ چھڑا ہوا تھا اور حماس بھی بیچ میں آ گیا تھا اس کے بعد حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہو گئی تھی ایک بار پھر سے رمضان شروع ہونے کے ساتھ ہی اسرائیل فلسطین اور حماس کے بیچ تناؤ بڑھنا شروع ہو چکا ہے اب یہ تناؤ رمضان میں ہی آخر کیوں بڑھتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو جھگڑا چلنا ہے فلسطین کے اندر وہ مسجد اکسا کو لے کر چلنا ہے اور ہر سال رمضان کے وقت بہت سارے لوگ مسجد اکسا میں جاتے ہیں درابی بغیرہ پڑھتے ہیں تو ایسے میں جو ہے وہاں پر اسرائیل کی پولیس تینات رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ پریشان وہاں پر مسلمانوں کو کرتی ہے پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا مسجد اکسا میں ہی پولیس نے تھوڑا سا کچھ گولی واری کی تھی جس کے بعد یدھ شروع ہو گیا تھا اب جو تازہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماس نے اسرائیل کو ایک بار پھر سے یدھ کی دھمکی دے دی ہے اور یہ دھمکی اس لیے دی ہے کیونکہ اسرائیل کی جو پولیس ہے وہ لگاتار سرچ آپریشن کر رہی ہے اسرائیل کی پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کا ایک جہادی اسلامی سنگڑھن ہے آتنگوادی سنگڑھن اس کو کہا گیا ہے اور یہی ہمارے دیش کی میڈیا بھی دکھا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس سنگڑھن کو یہی کہہ رہی ہے فلسطینی جو ہیں وہ ایک جہادی اسلامی سنگڑھن اس کے کچھ لوگ ہیں جو آتنگ مچا رہے ہیں اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے جو عام لوگ ہیں ان کو مار رہے ہیں اسرائیل کی پولیس کی مانے تو اس فلسطینی سنگڑھن نے تقریباً گیارہ اسرائیل کے لوگوں کو مار دیا ہے یہ اسرائیل کی پولیس نے دعبہ کیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر جب آپ جائیں گے اسرائیل کے پولیس کسی بھی فلسطینی کو پکل کر اس کے تلاشی لینا شروع کر دے رہی ہے جو صحیح سے تلاشی دے دے رہا ہے اس کو تو آرام سے جانے دیتے ہیں لیکن جو طلابود ان سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو مار ہی دیتے ہیں ابھی حالی میں تین لوگوں کو اسی طریقے سے اسرائیل کے پولیس نے مارا اور کہا کہ یہ تینوں لوگ اسی اسلامی جہادی سنگٹن سے جڑے ہوئے تھے فلسطین کی یہ تین لوگ تھے آپ کی سکرین پر تینوں کے فوٹو ہیں ان تینوں کو گولی مار کر مار دیا اس کے علاوہ ایک گھٹنا اور ہوئی جہاں پر ایک فلسطینی نے ایک اسرائیلی کے چاکو سے حملہ کیا اس کے بعد تور کھڑے ہوئے اسرائیل کے ایک شخص نے اس فلسطینی کے گولی مار دی اس کی بھی موقع پر ہی بس میں موت ہو گئی تو یہ گھٹنا ہے لگاتار بڑھ رہی ہیں اس کے بعد اسرائیل نے اپنے دیش کے سبھی ناغرکوں سے کہہ دیا ہے کہ جن کے پاس بھی بندوق ہے وہاں پر زیادہ تر سبھی کے پاس لائسنسی بندوق ہے تو کہا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو لائسنسی بندوق لے کر ہی نکلیں یہ ساری چیزیں اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے اور یہ سب اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں مسجد اقصہ میں وہاں پر جا کر نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہی چیز جو ہے وہ اسرائیل کو پسند نہیں آتی ہے اور کچھ نہ کچھ خرافات وہاں پر اس کی آرمی کرتی رہتی ہے جو پولس تینات رہتی ہے کیونکہ وہاں پر فلسطین کے اندر تو ہے مسجد اقصہ لیکن وہاں پر آرمی جو ہے پولس جو ہے وہاں پر اسرائیل کی ہی تینات رہتی ہے تو اسرائیل کے پولس لگاتار تو انہی ساری چیزوں کے چلتے ہوئے حماس نے ایک بار پھر سے یدھ کی دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے گرتے رہیں گے تو ایک بار یدھ پھر سے ہوگا تو رمضان پچھلے سال بھی یدھ میں گزرے تھے لیکن ابھی بھی ایسا ہی محور بننا ہے کہیں پھر سے اس بار رمضان میں کچھ نہ کچھ بڑے حملے شروع نہ ہو جائیں اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی اپنا ریاکشن دے دیا ہے اور امریکہ نے بھی اسرائیل کا ہی ساتھ دیا ہے اسلامی جہادی سنگٹن کے خلاف جب کوئی دیش اور میڈیا کسی کے ساتھ آتنگوادی کا شب دو جوڑ دیتی ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور امریکہ تو سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ آتا ہی آتا ہے تو فیلال پچھلے بار بھی امریکہ نے کافی مزے لیے تھے یدھ کروا کر اس کے بعد ہتیار بیجنا شروع کر دیے تھے کہیں پر بھی یدھ ہوتا ہے اس پر کچھ نہیں بولتا ہے کوئی میں نہ امریکہ بولتا ہے نہ نیٹو بولتا ہے کچھ نہیں بولتا ہے سب چھپی سادے دیکھتے رہتے ہیں انہی کو بلکہ گرد بتاتے ہیں اور امریکہ تو اپنا کام بھائی بناتا رہتا ہے فیلال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ مالک ہے دعا کریں کہ دنیا میں سب کچھ ٹھیک رہے ہیں جو خون خرابہ ہو رہا ہے یہ سب بد ہو جائے فیلال ایک بار پھر سے آپ سبی کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات